اسلام علیکم کیا لیں سب کے امید ہے سب خیر سے ہوں گے بہت زیادہ اوچکل تھنڈ ہوئی بھی ہے اتنی سردی ہے کہ گھر کمروں میں بیٹھو تو بہت تھنڈ لگتی ہے ہیٹر کے بغیر بیٹھا نہیں جاتا اور باہر دھوپ میں ہی سکون ہوئی ہے اور آپ لوگ سنائیں کیسے گزر رہا ہے آپ کا یہ سردی کا موسم اور چلیں میرے آپ ویڈیوز کو انجوائے کریں مجھے انڈ میں فیڈبیک یہاں پر آئے ہوئے تھے ہم امی گھر امی گھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب گیس چلی جاتی ہے تو پھر کوئلے جلا کر ہم لوگ اپنا ٹائم گزارتی ہیں کیونکہ بھئی تھنڈ بہت ہے اور تھنڈ میں کمروں کے اندر بیٹھا ہی نہیں جاتا تو جب تک کوئی ہیٹنگ والی چیز آس پاس نہ ہو تو بس پر یہ ہوتا ہے کہ امی اس طرح کر کے کوئلے جلا لیتی ہے اور ہم سکون سے بیٹھے ہیں کیا جی اب نیکس جے کا ولوگ اور یہاں پر جا رہے تھے ہم بچوں کے سکول پی ٹی ایم تھی بچوں کا ریزلٹ لینے کے لیے ساتھ میں چھوٹا بیٹھا ہوا تھا تو میں اس کو ساتھ میں لے کے جا رہی تھی کیسا آئے گا اچھا اگر ریزلٹ اچھا ہے تو اسد کو کیا ٹویٹ چاہیے ڈینر پر چلے ہاں چاہیے کہاں جانا ہے یہ سرپرائز ہم علی کو بھی دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے اور ہم بابو کو بھی نہیں بتائیں گے ابھی پتے کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہم کھلائیں گے اسد کو اسد اور علی کو ان کا فیوریٹ ناشتہ ٹھیک ہے کیا سب سے پہلے تو ریزلٹ آنے کی خوشی میں آپ لوگ کھاؤ گے اپنا فیوریٹ ناشتہ آج کا دن تم لوگ کے نام ٹھیک ہے آج سارا دن تم لوگ کی فیوریٹ چیزیں کھائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے ریزلٹ انشاءاللہ اگر آئے گا تو سب سے پہلے اچھا ناشتہ ہوگا فیوریٹ کون سا فیوریٹ ناشتہ ہوگا اسد کا بتاؤ پوری چھلے اس کے بعد پھر دوپیر میں بھی کچھ نہیں ابھی تو کر کے آئے ہیں نا اس نے بھی کہہ دیا ہے تو اس کے بعد پھر رات میں سپیشل کچھ کہہ اچھے سکول کی میں ایس اچھ ویڈیو نہیں ریکارڈ کرتی ایک تو یہ تک کہ ایپی ایس ہے تو تھوڑا سا خیال بھی کرنا پڑتا ہے تو بس یہاں پر میں تھوڑا سا ریزلٹ کا کلپ لے رہی تھی اس کے بعد پھر ہم لوگ آ گئے تھے امتیاز میں امتیاز میں ہم نے بس جوسز ویئر لینے تھے اور بیٹے نے فرمائش کی تھی کہ اس کو سوسیجز کھانے ہیں تو وہ لینے کے لئے آئے ہوئے تھے کیونکہ گروسری تو ہم لوگ کر چکے تھے ہمیں کوئی ایس اچ سمان لینے نہیں تھا اور بس یہاں پر لے رہے تھے پوری چھولے پوری چھولے کا یہ جو سپورٹ ہے یہاں پر یہ ہے جی حاجی رشید کے بلکل ساتھ ہی ہیں کمال کی ان کی پوریوں اور چھولے ہوتی ہیں اور یہ ہے جی پوریوں اور چھولے کا مزے دار سناشتہ حالکہ میں نے سوچا تھا میں بلکل بھی پوری اور چھولے ٹیسٹ نہیں کروں گی لیکن یہ خوشبو اتنے مزے کی تھی کہ رہا نہیں گیا بس ہم لوگ نکل رہے ہیں بچوں کی چھوٹی سیک سیلیبریشن کر رہے ہیں کیونکہ بچوں کا آج جزل بہت اچھا آیا تھا تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ چل کے بچوں کی تھوڑی سی سیلیبریشن کر لیں تھوڑا سے بچوں کو اچھا فیل کرا لیں تھوڑا سے مطلب ان کو ایکسٹرا فیل کرائیں امپورٹنٹ تو ابھی چلتے ہیں کیا مینیو کریں گے کیا آرڈو کریں گے آپ کو چل کے دکھائیں گے چلیں جی چلتے ہیں یہ چھوٹ چھوٹی خوشیاں ہیں جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تاکہ جب بچے بڑے ہو تو ان کو یاد رہ کے بچبن میں ہم لوگ جب ہماری ریزلٹس اچھے آتے تھے تو ہمیں اس طرح ماں باپ لے کے جایا کرتے تھے سیلیبریٹ کرتے تھے مل کے تو اصل تو سیلیبریشن میری ہوئی نا کیونکہ میرا بہت بڑا رول ہوتا ہے بچوں کی تعلیم میں بچوں کی اپنی محنت بھی ہوتی ہے لیکن ایک یہ ماں کبھی بڑا کردار ہوتا ہے اور یہاں پر جی میں ٹائم کو گزارنے کوش کر رہی تھی کیونکہ مجھے بہت شدید بک لگی تھی میں نے کہا چلو جی تھوڑی سی اس کی ویڈیو ہی ریکوارڈ کر لیتے مجھے سینٹائزر کی بوٹر بڑی پیاری سی لگ رہی تھی اچھے جی سب سے پہلے تو سردیوں کی جو سوہات ہی کہہ لیں یہ ہوتا ہے کہ سوپ سوپ ہم لوگ نے لے لیا تھا اس کے بعد سوپ کے بعد جو چیزیں ہیں تھیں وہ میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی اور ایک چھوٹی سی کور بات میں کرنا چاہوں گی یہاں پر کہ یہی ٹائم ہے بچوں میں انویسٹ کر لیں بعض اوقات ہوتا ہے میں بہت تھک بھی جاتی ہوں فرسٹریٹ بھی ہو جاتی ہوں انوائٹ بھی ہو جاتی ہوں بٹ یہ ہے کہ یہی ٹائم ہے آپ بچوں میں انویسٹ کر لیں چلتے ہیں جی دوبارہ کھانے کی طرف اچھے سوپ جو ہے نا مجھے دا گرین ریجنسی کا ہی بیسٹ لگتا ہے اس کا ٹھیک تھا مطلب اچھا تھا اوکے تھا اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے جو منیو تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ چکن کڑھائی تھی ساتھ میں بچوں کے لئے روگنی نان اور روٹی تھی اور ساتھ میں میں نے اپنے لئے میرا بڑا دل چاہ رہا تھا افغانی چکن پلاو کا تو وہ میں نے منگوائے تھے وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی آگے فیڈ بیک اگر میں دے دوں ریویو دے دوں تو وہ یہ تھا کہ چکن کڑھائی مزے کی تھی اور جو چکن افغانی پلاو تھا وہ بڑے مزے کا تھا کیا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے اپنی سلیوز کے ساتھ کیا کر لیا ہے اچھا مجھے ہے کہ میں کھانے کے وقت کوئی بھی کام کرتا ہے سلیوز اپنے اوپر ضرور کرتی ہیں اور دوسری مجھے یہ بھی عادت ہے کہ میں نے اگر کیا ہے تو میں نے بھی سب کوئی کروانے ہیں سلیوز اوپر پتہ نہیں کیوں بس یہ میری ایک عجیب سی عادت ہے اوورال کھانا مزے کا تھا ہم اکثر آتے ہیں بر جب سے میں گھئی بڑھ گئی ہے تو ہم نے ڈائن آؤٹ بہت حد تک مطلب کہ کنٹرول کر لیا ہے سمجھنے ختم ہی کر لیا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بس اب یہ ہوتا ہے کہ ڈینر کے لئے اب اکیشنل ہی نکلتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا ہی آپ منیو جو بھی اوڈر کرتے ہو اس کا بل اتنا زیادہ بن جاتے ہیں تو ہم اب اس چیز کو بلکل بھی اکل مندی نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ تھوڑے سی چیزوں کے لئے اتنا اتنا بل پے کریں اور اس سے بہتر ہے کہ بندہ گروسری کر لے لیکن اب تو خیر گروسری بھی اتنی مہنگی آتی ہے منتلی گروسری کے جو آپ جب بل دیکھتے ہو تو جو پہلے بل بنتا تھا اس کے نسبت اب تو کچھ زیادہ ہی بل بنتا ہے پتہ نہیں اس ملک کا کیا بنے گا جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس کا بہت برا ہاں ہے یہ ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی یا اپنوں کے ساتھ اور ہاپ اپنوں کے لئے وہ ہیلپپل نہیں پتہ ہم ہماری یوت یا ہم لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں آج کے سوشل میڈیا پہ شادیوں کا ٹرینڈ چلا ہوئے ہیں جس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کا سامنے سے جو آپ کی ٹوپ ہے لہنگے کا اس کا چھوٹا ہونا ایک ٹرینڈ ہو چکا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اچھا اب یہ ایک بندی نے ٹرینڈ نکالا ہے یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے تو اس سے لوگ انفلوئنس ہو کر اس چیز کو اب کرنا شروع ہو گئے ہیں اتنے بڑے بڑے جو جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے جو فالووئنگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگ ہوتے ہیں جو ٹرینڈز کو سیٹ کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ کی پیچھے لاکھوں فالوورز بیٹھے ہوتے ہیں آپ لوگ هاتے ہیں جو اس ٹرینڈ کو فولو کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت شخص بہت بڑے دار بندی ہوں یا بہت اپنے آپ کو بہت شخص بہت بڑے دار بندی ہوں لیکن ہا آمدللہ میں اتنا یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو حت اول مکان جتنا ہو سکتے ہیں میں آپ کو کورہ کرتے ہیں ایک چیز جس کا ایک ڈرہ ہے کہ یہ ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا اور بڑے ٹرینڈ کو ہیں جن کی پوسٹ تھی ان دونوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کرتا ٹھیک ہے مطلب ڈریکٹلی میں نے ان کا کوئی نام نہیں لیا کچھ نہیں کیا مجھے بس یہ تھا کہ جو لاکھوں لوگ اس پوسٹ کو دیکھیں گے یا جو لاکھوں لوگ اس پر کومنٹ کریں گے یا وہ خود جو بھی ایکٹ وہ کر رہے ہیں ایکشن وہ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے میں نے جس اتنی ایک لائن لکھی کہ اللہ سب کو ہدایت دے اور میں حیران ہوئی کہ مجھے اس ایک لائن کے اوپر آپ ایکین جانے کوئی اتنے لوگوں نے میری مطلب کہ مجھے برا بلا کہا مطلب آج کے دور میں ہدایت پا لینا ہدایت آ جانا بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس بندی نے کہا کیوں مطلب آپ کو اللہ کی ہدایت مطلب اللہ کی طرف سے کر آپ کو مطلب اللہ کی طرف سے کر آپ کو ہدایت مل جائے تو کیا یہ خوش نصیبی نہیں ہے جو ایک سمپل سی بات ہے نا یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے دین اور دنیا دونوں کو آپ نے لے کر جانے اور مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ مجھے یہ بولیں گی کہ آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کو کیا پڑی ہے ان کی خوشوں میں خوشوں نہیں ہو سکتے تو آپ اگنور کریں ہم یہی کچھ کرتے ہیں لیکن بعض اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی تکلیف دیتی ہیں کہ آپ ان کو فولو کر رہے ہوتی ہیں آپ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات ان کی کچھ ایکشنز ایسے ہوتی ہیں جو آپ کو دیکھنا ناغوار گزرتی ہیں تو اگر آپ ان پر کسی برائی کو دیکھو تو آپ اس پر بول سکتے ہو ہاں اس انداز میں بولو اس طریقے سے بولو کہ اگلے کو وہ تکلیف نہ دے جیسے میں نے بولا اللہ ہدایت دے تو اس میں میں نے کسی کی دل آزاری نہیں کی کسی کے اوپر کوئی غلط بات نہیں کی کسی کی کریکٹر پر بات نہیں کی خیر میں یہاں پر کرتی ہوں اپنی ویڈیو کا اینڈ اور دوسری بات ہے کہ آج کا زندگی میں انسان اتنا مصروف ہے کہ کسی کے لئے کوئی وقت نہیں ہوتا لیکن پھر بھی یہ ہے کہ جب برائی دیکھیں تو اس کو روکیں ٹیک کیر اللہ حافظ